استثنہ اٹھارمہ باب لاوی کاہنوں یعنی لاوی کے قبیلے کا کوئی حصہ اور میراس اسرائیل کے ساتھ نہ ہو وہ خداوند کی آتشین قربانیاں اور اس کی میراس کھایا کریں اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراس نہ ملے خداوند ان کی میراس ہے جیسا اس نے خود ان سے کہا ہے اور جو لوگ گائے بیل یا بھیڑ بکری کی قربانی گزرانتے ہیں ان کی طرف سے کہنوں کا یہ حق ہوگا کہ وہ کہن کو شانہ اور کنپٹیاں اور جوج دیں اور تو اپنے اناج اور میں اور تیل کے پہلے پھل میں سے اور اپنی بھیڑوں کے بال میں سے جو پہلی دفعہ کترے جائیں اسے دینا کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کو تیرے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے تاکہ وہ اور اس کی اولاد ہمیشہ خداوند کے نام سے خدمت کے لیے حاضر رہیں اور تیری جو بستیاں سب اسرائیلیوں میں ہیں ان میں سے اگر کوئی لاوی کسی بستی سے جہاں وہ بودوباش کرتا تھا آئے اور اپنے دل کی پوری رغبت سے اس جگہ حاضر ہو جس کو خداوند چنے گا تو اپنے سب لاوی بھائیوں کی طرح جو وہاں خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں وہ بھی خداوند اپنے خدا کے نام سے خدمت کرے اور ان سب کو کھانے کو برابر حصہ ملے سوا اس دام کے جو اس کے باپ دادا کی نراس بیچنے سے اسے حاصل ہو جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکرو کام کرنے نہ سیکھنا تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے یا فالگیر یا شگون نکالنے والا یا افسونگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رتال یا ساہر ہو کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکرو ہیں اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارش ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی سننا یہ تیری اس برخواست کے مطابق ہوگا جو تُو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حوریب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آدھ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا لیکن جو نبی غستاخ بن کر اگر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے تو تو اس سے خوف نہ کرنا